اسلام علیکم میں ہوں میسپا اور آج میں بنا رہی ہوں چکن شامی کباب چکن شامی کباب بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے ہاف کیجی ڈال لی ہے چلنے کی اس کا میں نے دو کھنٹے پہلے پانی میں پھکو کر رہی تھا اور یہاں پہ میں نے ہاف کیجی ٹکن لیا ہے یہ بھی اس کے اندر شامی کر دیں گے اس میں میں ایک گھراز پانی شامی کر دوں گی یہاں پہ میں نے ایک میڈیم سائز کا پیاز لیا ہے اس کو میں نے رفٹی چوب کر لیا ہے یہ اس کے اندر ڈال دیں گے دس بارہ لسن کے جووین یہ بھی اس میں ڈال دیں گے دو اینچ میں نے ادرک کا پیس لیا ہے اس کو میں نے چھین لیا ہے یہ بھی اس میں ڈال دیں گے ون ٹی سپون نمک ہے اس کے لئے شامی کر دیں گے ون ٹی سپون حلدی پاوڈر ون ٹی سپون لال میرچ پاوڈر ون ٹی سپون کٹی ہوئی لال میرچ ون ٹی بل سپون دھنیا پاوڈر ون ٹی بل سپون سابل زیرا دو بڑی لیچی اور چار پانچ میں نے یہاں پر چھوٹی لیچی دی ہے یہ بھی اس میں شامی کر دیں گے دو ادر دار چینی سٹیک یہ بھی اس میں ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون سابل کالی میرچ یہ دس ادر میں نے لونگ ٹی ہے یہ بھی اس میں ڈال دیں گے اب ان سب چیزوں کو میں کر لوں گے اچھا سا میکس اور میں ان کو بیس میرچ تک کوک کروں گی تاکہ چکن اور جو ہمارا چننے کی ڈال ہے وہ اچھی سی پک جائے چلے جی ہم چننے کی ڈال اور جو ہم نے چکا رکھا تھا شامی کباب کے لیے اس کو چیک کر لیتے ہیں ماشاءاللہ بلکل ہمارا یہ پک چکا ہے میں فلیم کو کر دوں گی اور جو اس کی ہڈی ہے وہ میں یہاں سے نکال لوں گی اور پھر ہم اس کو مشین میں پیس لیں گے آپ چاہے تو ہاں سے بھی پیس سکتے ہیں تو میں مشین کا استعمال کروں گی اب ہم پیس لیں گے شامی کباب کو جو کیمائے میں نے تیار کیا تھا اس کو مشین میں پیس لوں گی دیکھیں سارا میکسر میں نے پیس لیں گیا ہے اب میں اس میں شامیل کروں گی 2 ڈیبل سپون گرین چلی جو میں نے چاپ کی ہوئی ہے اسے میں دونڈے شامیل کر دوں گی اس میں میں شامیل کروں گی 4 ڈیبل سپون جو ہرے پیاس کا پارٹ ہوتا ہے گرین والا وہ والا اور 4 ڈیبل سپون ہرا دھنیا چوب کی ہوئی ہے 1 ڈیبل سپون گرم مسالہ پاوڈر 1 ڈیبل سپون گرم مسالہ پاوڈر 1 ڈیبل سپون کالی مرش پاوڈر ان سب کو میں اچھا سا میکس کر لیتی ہے دیکھیں سارا میکسر میں نے اچھا سا میکس کر لیا اب میں اس کے بناوں گی شامیل کروں گی دیکھیں سارے شامیل ٹکیں بنا لیے اور ایک رہ گی یہ میں آپ کے سامنے بنا لیتی ہوں اب اس کو کریں گے فرائے یہاں پر میں نے ایک پین لیا ہے اس میں میں شامیل کروں گی کوکنگ گوئیل کوکنگ گوئیل ہمارا گرم ہو کے اب شامیل ٹکک میں لگاؤں گی انڈا شامیل ٹکے کو ہم فرائے کریں گے چکن شامیل کباب ہمارے بلکل فرائے ہو گئے ہیں اب میں اس کو نکال لوں گی اور ڈی چھوٹ کرتی ہوں اب اس کو میں ایک پلیٹ میں نکال لیتی ہوں چکن شامیل کباب ہمارے بلکل تیار ہے اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگئے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کو پریس کریں دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ